السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بات کر رہے تھے ہائیوڈیزیشن کی اور اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپز کی ایس پی ایس پی ٹو اور ایس پی تھری پر پچھلی ویڈیو میں بات ہو چکی ہے ابھی ہم سٹارٹ کریں گے ڈی ایس پی ٹو سے ڈی ایس پی ٹو ہائیوڈیزیشن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایس پی تھری ہائیوڈیزیشن کے کمپیریزن میں بتائی جاتی ہے اور یہ ہائیوڈیزیشن نارمل ایلیمنٹس کے اندر ان کے کمپاؤنز کے اندر ایگزیسٹ نہیں کرتی یہ ہائیوڈیزیشن ٹرانزیشن کمپلیکسز کے اندر ایگزیسٹ کرتی ہے اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں میں نے ایس پی تھری کے ساتھ ان کمپیریزن ڈسکس کی جاتی ہے تو ایس پی تھری کے اندر بھی ٹوٹل جو ہمارے پاس آر بیٹل ہیں وہ چار ہیں اور ڈی ایس پی ٹو میں بھی ہمارے پاس ٹوٹل آر بیٹل چار ہیں تو اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ اصل میں شیپ پر پڑتا ہے ایس پی تھری میں ہم جان چکے ہیں کہ شیپ ٹیٹرہیڈل ہوتی ہے جبکہ ڈی ایس پی ٹو کے اندر جو شیپ ہمارے پاس بنتی ہے وہ شیپ سکیئر پلینر بنتی ہے لیکن یہ صرف اور صرف ٹرانزیشن کمپلیکسز کے لیے ہیں نورمل ایلیمنٹس کے کمپاؤنڈ جو ہیں وہ اس ہائی ویڈیزیشن کو اختیار نہیں کرتے اس لیے پھر لوقت ہم اس پر بات نہیں کریں گے ہم اگلی ٹائپ کی طرف چلیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے ڈی ایس پی تھری ہائی ویڈیزیشن اور ڈی ایس پی تھری ہائی ویڈیزیشن میں اس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایس پی تھری ڈی لکھنا پسند کرتے ہیں اور وہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کی بات درفت بھی مانی جاتی ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ جیسے ایگزیمپل میں آپ اسے حل بھی کریں گے آپ ترتیب دیکھیں گے تو ترتیب واقعی ایسی ہے کہ پہلے ایس ہے پھر پی تھری ہے اور پھر ڈی ہے تو اگر کوئی اس بات پہ آرگومنٹ کرے اور اس کو کہے کہ وہ ٹھیک ہے تو اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم چونکہ ان چیزوں کو اس دیپٹ میں نہیں دیکھ رہے تو اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ رہے ہیں تو ڈی ایس پی تھری جو ہے یہ ویسپر کی اکورڈنگلی دیکھا جائے تو یہ اے بی فائیو کی کمپیریزن میں ہے اور اے بی فائیو کے اندر آپ کو اگر یاد ہو تو یہ سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ جو ہے یہ ٹائپ تھی اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں پاسیبل تھیں لون پیئر اور بانڈ پیئر خیر ہم اتنی ڈیٹیل میں تو اس وقت نہیں جائیں گے ہم جس ایک آدھ اگزیمپل اس میں حل کریں گے اور جو اگزیمپل اس وقت میرے سامنے ہیں وہ پی سی ایل فائیو کی اگزیمپل ہے تو پی سی ایل فائیو فاسفورس پینٹا کلورائٹ اس میں فاسفورس کا اٹامیک نمبر 15 ہے کنفیگریشن ہے وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سیکس ٹری ایس ٹو اور ٹری پی ایکس ٹری پی وائی اور ٹری پی زیڈ نوٹ کریں ٹینوں کے اندر ایک ایک الیکٹرون موجود ہے اور اس وقت اگارڈنگ ٹو وی بی ٹی اس کو صرف ٹین باؤنڈ کرنے چاہیے لیکن ہم چونکے چاہتے ہیں اس کے پانچ باؤنڈ ہم پانچ باؤنڈ ریکوائر کر رہے ہیں اس وقت تو ہمیں ڈی آر بیٹل یوز کرنا پڑے گا اور ہم یوز کر رہے ہیں ٹری ڈی ایکس وائ اور ہمیں ایکسائٹیڈ سٹیٹ بنانی پڑے گی جب ہم ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں جائیں گے تو یہ بن جائے گا وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سیکس ٹری ایس وان ٹری پی ایکس وان ٹری پی وائی وان اور ٹری پی زیڈ وان اور ہوا کیا ہے یہاں سے ایک الیکٹرون یہاں پہ آپ نے جم کروانا ہے تو یہ آجے گا ٹری ڈی ایکس وائی وان اب یہ پانچ الیکٹرون پورے ہیں تو اب آپ دیکھیں بائی ڈیفنیشن ڈی ایس پی تھری کا مطلب کیا ہے جس میں ایک ڈی آر بیٹل ایک ایس آر بیٹل اور تین پی آر بیٹل کرتے ہیں ٹوٹل پانچ ہائر بیٹ آر بیٹل بنیں گے بلوک ڈائیگرام دیکھئے گا بلوک ڈائیگرام بناتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ٹری ایس ہیں اور یہ ہمارے پاس ٹری پی ایکس ٹری پی وائی اور ٹری پی زیڈ اور ڈی آر بیٹل کس طرح سے ہیں یہ ہمارے پاس ڈی آر بیٹلز ہیں ٹری ڈی ایکس وائی موجود ہیں باقیوں میں کوئی الیکٹرون موجود نہیں ہیں تو اب شاید آپ کو میری وہ بات سمجھ آگئی ہو کہ جو لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایس پی تھری ڈی ہی ہونا چاہیے ان کی بات غلط نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں تو انہیں نرمی کی جائے اگر کوئی اس کو ایس پی تھری ڈی لکھ دیتا ہے یا ڈی ایس پی تھری لکھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے ٹیکنیکلی وہی دروست ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس کی اب ہم ہائی بی ڈی 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 کے کلیکٹرون ہے لہٰذا یہ سارے کے سارے بارڈ پیر بنائیں گے ان میں کوئی بھی ایزا لون پر ایکسٹ نہیں کرے گا ڈی ایس پی ٹری ڈی ایس پی ٹری اور اسی طرح سے ڈی ایس پی ٹری اور اسی طرح سے ڈی ایس پی ٹری اور ڈی ایس پی ٹری تو یہ پانچوں کے پانچوں اٹومک آربیٹر سیم انرجی سیم شیپ کس طرح سے ہم اس کی ڈائیگرام بنائیں گے نوٹ کریے گا فاسفورس ہائیبیڈ ٹری اینگلر اور یہ یہ اس کو کہتے ہیں بائی پارامیڈل ٹری اینگلر تو جو سی ایل فائیو ہے پانچ کلورین ہے اب کلورین کا جو اٹومک آربیٹر جو آویلیبل ہے فاردہ بانڈنگ وہ تھری پی ایکس کہلیں تھری پی وائے کہلیں یا تھری پی زیڈ کہلیں ان سب میں آپ دیکھیں ایک ایک الیکٹرون موجود ہے اور ان کے ساتھ کلورین کا پی آربیٹر اوورلیپ کرے گا یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ بھی اسی طرح یہاں پہ بھی اور فائنلی یہاں پہ بھی تو اس طرح جو ہے یہ ہٹ طرف جو ہے یہ اوورلیپ ہوگا اور اوورلیپ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فارفورس کا اس میں ڈی ایس پی تھری آربیٹرل حصہ لے رہا ہے اور کلورین کا جو ہے وہ تھری پی ایکس یا تھری پی وائی تھری پی زیڈ جو بھی آپ لکھ لیں وہ اس میں حصہ لے رہا ہے فو اس طرح سے یہ تمام کے تمام بانڈ جو ہے یہ سیم لینٹ کے بنیں گے تکہ میں بار بار یہ آرگومنٹ کر رہا ہوں بار بار آرگومنٹ کر رہا ہوں تاکہ ہائی بری ڈیویشن کی جو اصل ضرورت ہے اس کو سمجھا جا سکے تو شیپ فائنل شیپ جو ہم ڈرا کریں گے وہ ہم کس طرح سے ڈرا کریں گے کلورین 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 اور کلورین اور کلورین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹرائینگل ہو جائے گا اور جو ٹرائینگل ہے وہ اینگل بناتا ہے ون ٹوانٹی کا اور یہ جو پائرامیڈل شیپ بن رہی ہے اس میں اینگل بن رہا ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کا اس طرح سے یہ شیپ جو ہے یہ آپ نے کنسیڈر کرنی ہے نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ٹرائینگل یہاں پہ ایسے نظر آ رہی جبکہ ایکچولی یہ ایسے ہوتی ہے ٹرائینگل ایسے ہوتی ہے یہاں پہ ایک ایٹم ہوتا ہے ایک ایٹم یہاں ہوتا ہے ایک ایٹم یہاں ہوتا ہے تو یہ ٹرائینگل بنتی ہے اور اس کے اوپر ایک ایٹم ہے اور نیچے ایک ایٹم ہے سو سب کے ساتھ جو ہے تینوں ٹرائنگل کے ایٹم کے ساتھ اس اوپر والے کا بھی نائنٹی کا انگل بن رہا ہوتا ہے اور نیچے والے کا بھی جو ہے وہ نائنٹی کا انگل بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ شیپ بنتی ہے اب رہا لون پیر کا ایفیکٹ ایگزیمپل وہ ہی ہے کنسیگریشن آپ نے کرنی ہے آپ نے ایک ہائی بیڈیزیشن کروانی ہے اگر لون پیر موجود ہیں تو شیپ کے اندر اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا اکارڈنگ ٹو ویسپر تھیوری آپ اس کو کلائریفائی کر سکتے ہیں اس میں بالکل بھی آپ کو جو ہے اس جھنجرٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں ہائی بیڈیزیشن کے اندر بھی ہمونی تمام ایگزیمپلز کو جو ہے وان ویڈ بمک وان حل کرتے رہیں ضرورت نہیں اگر کوئی سپیشل مالی کیول آپ کے نظر میں آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیفرنٹلی بیہیو کرتا ہے یا یہ مجھ سے نہیں ہو رہا تو کمنٹ سیکشن میں آپ اس کے بارے میں بتائیں میں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا آخری ٹائپ جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس وقت وہ ہم بات کر رہے ہیں چلیں ہم درست کر لیتے ہیں ایس پی تھری ڈی ٹو پر ایس پی تھری ڈی ٹو ہائی بیڈیزیشن ٹھیک ہے اس کو اگر آپ دی ٹو ایس پی تھری ہائی بیڈیزیشن رکھتے ہیں تو وہ دروست ہے لیکن ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں جا کر پھر ہمیں یہاں پہ ایک ٹیکٹیکل ڈیفرنس کرنا پڑے گا کیونکہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے اندر دو چیزیں پاسیبل ہوتی ہیں سن ٹائم دی ٹو ایس پی تھری ہوتا ہے اور سن ٹائم ایس پی تھری ڈی ٹو ہوتا ہے تو یہ کیا چیز ہے اس کو تب تک لیے چھوڑے رکھیں لیکن یاد رکھیں جتنا بتایا جا رہا ہے وہ ایٹلیف آپ کو یاد ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس ہائی بیڈیزیشن کی ایک ٹائپ ہے ایس پی تھری ڈی ٹو ہائی بیڈیزیشن اس ٹائپ میں اگر آپ تمام آر بیٹل کاؤنٹ کریں ایک تین پانچ چار اور دو چھے ٹوٹل چھے آر بیٹل اس میں ہوں گے اوکٹا ہیٹرلیس کی فائنل شیپ ہوتی ہے اور اس میں جو ہم اگزیمپل سٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ اے بی سکس سے ریلیٹ کرتا ہے اے بی سکس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اور اس میں جو اگزیمپل ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سلفر کی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور وہ کون سی اگزیمپل ہیں ایس ایف سکس سلفر ہیگزافلورائٹ ایس ایف سکس تو کس طرح سے آپ اسے کریں گے کنزلیشن کریں سلفر کی ایٹومک نمبر سکسٹین وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس ٹری ایس ٹو ٹری پی ایکس ٹری پی وائ اینڈ ٹری پی زیڈ دو الیکٹرون یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اگارڈنگ ٹو وی بی ٹی کونسپٹ یہ صرف دو بانڈ کر سکتی ہے لیکن ہم نے چونکہ چھے بانڈ کروانے ہیں تو ہم ڈی یوز کریں گے ٹری ڈی ایکس وائ ٹری ڈی وائز یہاں سے الیکٹرون یہاں پہنچائیں اور یہاں سے الیکٹرون یہاں پہنچائیں پہنچاتے ہیں ایکسائٹیو سٹیٹ تو دیکھیں جی 1س2 2س2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 3dxy 1 and 3dyz1 1 یہ ہمارے پاس 6 آر ویٹل آگے جو کہ بانڈنگ میں پارٹسپیٹ کریں گے لیکن دوبارہ سے چلیں وہ پوائنٹ اپیٹ کر دیتے ہیں اگر انہی کو بانڈنگ میں پارٹسپیٹ کروایا جائے گا تو ان کی شیپ تو چلو ٹھیک ہے ان کی لینڈ بھی ڈیفرنٹ ہوگی ان کی شیپ ڈیفرنٹ ہوگی ان کی لینڈ ڈیفرنٹ ہوگی اور ان کا اینگل تو خیر جو ان کے درمیان ہے وہ ہی انگل بننا چاہیے 90 ڈگری کا بننا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ان کی ہائیوڈیزیشن کروانی پڑے گی تاکہ یہ سارے کے سارے ایکویلنٹ ہو جائیں برابر ہو جائیں جیسا کہ اس نیچرلی اگزسٹنگ مالیکیول میں بھی تمام بانڈنٹ ہاپس میں برابر ہوتی ہیں تو ہم بلاب ڈیاغرام بنائیں گے کچھ اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس 3S ہے یہ ہمارے پاس 3PX 3PY اور 3PZ اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3DXY اور 3DYZ اور باقیوں کو آپ ایمٹی چھوڑ سکتے ہیں تو ان کے مان جو ہائیوڈیزیشن اگزسٹ کرے گی وہ ہائیوڈیزیشن جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں SP3D2 SP3D2 ہائیوڈیزیشن تو ٹرانسویشن ایلیمنٹس میں جا کر ہم ان ترتیب کے اندر فرق آنے کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کبھی کبھار D2 SP3 ہے اور کبھی کبھار SP3D2 ہے تو اس کا کیا فرق ہوتا ہے کیا اس کا مطلب ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو پراپرلی جو ہے وہ ڈسکلوز کریں گے فیلحال نارمل ایلیمنٹس ایک ہی طرح سے بھیو کرتے ہیں تو ایک ایک الیکٹرون ہر ایک ہائیوڈ آر بیٹل میں ہے کون کون سا ہے SP3D2 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 اور اسی طرح سے آپ اسے مکمل کر لیں اور شیپ آپ یاد کر لیں کہ یہ اوکٹا ہیڈرل شیپ بنے گی اوکٹا ہیڈرل شیپ کے اندر اسی طرح سے ایک سکیر پلین ہوتا ہے یہاں ایک ٹرائنگولر پلین ہے اوکٹا ہیڈرل شیپ کے اندر ایک سکیر پلین ہے اور اس کے بعد اسی طرح سے دو پائرامیڈ بنتے ہیں ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف کیسے نوٹ کریے گا میں فائنل شیپ درا کر رہا ہوں بانڈنگ اسی طرح سے ریپیویڈنٹ کی جائے گی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سلفر فالورین 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 اور فالورین ٹھیک ہے کس طرح سے کہ یہ چار ایٹم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک پلین کے اندر ہوں گے درمیان میں سلفر ہے ایک طرف ایک فالورین دوسرا فالورین تیسرا چوتھا یہ ہمارے پاس سکیر بن گئے ٹھیک ہے اور اس سکیر کے اوپر کی طرف ایک ایٹم موجود ہے جو کہ ایک جو ہے پائرامیڈ ٹائپ بنا رہا ہے اور نیچے ایک موجود ہے جو کہ پائرامیڈ بنا رہا ہے اوورال یہ شیپ جو ہے this is known as اوکٹا ہیڈرل شیپ اور اس میں ہر اینگل تیسی بھی انداز سے آپ دیکھ لیں گے اینگل is 90 ڈگری کیونکہ اس سکیر کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ ویسے ہی اینگل 90 کے ہوتے ہیں اور اوپر نیچے والوں کا اینگل جو ہے وہ آپ کو یہاں بھی سمجھ آ گیا یہاں بھی بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ 90 ڈگری ہی ہوتا ہے یعنی اگر آپ ان کے درمیان اینگل دیکھتے ہیں تو یہ بھی 90 ڈگری ہیں اور اگر آپ ان کے درمیان اینگل دیکھتے ہیں تو وہ بھی 90 ڈگری ہی ملے گا یہاں تو خیر 90 نہیں لگتا لیکن جب آپ اس کو امیجن کریں گے اور سپیس کے اندر اس کو دیکھیں گے تو تب آپ اسے پراپرلی انڈسٹینڈ کریں گے لوگوں نے پہلے کا ایفیکٹ اگین جو ہے وہ ویسپر تھیوری میں ہم اس کو کور کر چکے ہیں اب یہاں پہ صرف اس کی پریکٹس ہے کہ ہم اسی مالی پول کو اٹھا کر اس کی ہائی بیڈیزیشن پر بات کریں اور اس کی شیپ اسی طرح سے بنائیں گے اور وہ آپ بنا لیں گے اگر آپ نے ویسپر کو پہلے انڈسٹینڈ کر دیا ہے تو ہائی بیڈیزیشن کو انڈسٹینڈ کرنے میں آپ کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی پرولم آتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اس کے بارے میں بتائیں اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ایم او ٹی کے بارے میں بات کریں اور دیکھیں کہ ایم او ٹی جو ہے وہ وی بی ٹی سے کس طرح سپیریر نظر آتی ہے اور کس طرح سے وہ پرولمز جن کو وی بی ٹی ہینڈل نہیں کرتی ایم او ٹی ان کو حیل کرتی ہے اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ